اسلام علیکم دوستو میں ہوں نویر ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ دوستو آج کی ہماری ویڈیو چاہے وہ ایسی ڈی سی فین کی فٹنگ اور اس کے کنیکشن کے مطلق ہے آج ویڈیو میں دیکھیں کہ میں اس کے کنیکشن کیسے کرتا ہوں اور اس کے علاوہ آپ نے اس کے ساتھ وائر کونسی استعمال کرنی ہے ایسی ڈی سی کے لیے اور اس کے علاوہ جو میں نے فین استعمال کی ہیں جی ایف سی فین، تیمور فین اور سمارٹ ائر فین یہ کتنا کرنٹ کنزیوم کرتے ہیں اور آپ کونسا فین لگائیں ان تینوں میں سے تو دوستو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے پھلیز آپ میرے چینل کو سبکرائب ضرور کر دیں اور ساتھ بیل آئیکان کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں تو دوستو سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں کہ ایسی ڈی سی فین کے لیے وائر کونسی آپ نے لگانی ہے آپ ڈی سی کرنٹ کے لیے آپ ٹو ایم ایم کی وائر استعمال کر سکتے ہیں اور ایسی کرنٹ کے لیے آپ وان پیئر وائر جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں یا اس کے علاوہ تین انتیس اور ہلکی کوئی بھی وائر جو ہے وہ ایسی کرنٹ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اور ڈی سی کرنٹ کے لیے ٹو ایم ایم وائر استعمال کریں تو کنیکشن کے دوران آپ جو آپ کے سرکٹ میں ایسی ڈی سی کے کنیکشن ہے ان کے لئے آپ کنیکٹر یوز کریں ویسے ہی آپ اس کے اوپر ٹیپ کر کے اس کو مت چلائیں آپ اس کے ان کے جو کنیکشن ہے اس کے لئے آپ کنیکٹر یوز کریں تاکہ ہمارے کنیکشن میں درمیان میں کوئی بھی کسی قسم کی لوزی نہ رہے جس کی وجہ سے ہمارا جو سرکٹ ہے ایسی ڈی سی پین کا مخراب نہ ہو جائے کنیکٹر لگانے کا یہ فیضہ ہے کہ نیکس ٹائم اگر آپ کو فائن اتارنے پڑتا ہے تو آپ باسانی اس کو اتار سکتے ہیں ان کے جو اس اوپر پیچ لگے ہوئے ان کو کھول کے آپ باسانی اس کو دوبارہ فٹ کر سکتے ہیں تو اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں کہ کچھ دوستوں نے کہا ہے کہ کچھ دوستوں کا کہنا ہے کہ ہم ہمارے پنگر میں جو سیلنگ گین ہیں ڈی سی کرنڈ والے ان کو ہم ایسی ڈی سی بنا سکتے ہیں جی آپ بلکل بنا سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو ایسی ڈی سی سرکٹ درکار ہوگا وہ آپ کو تقریباً ایک ظاہر سے گیارہ سو روپے کا ملے گا اپنے فین کو کنٹرول کر سکتے ہیں جو آپ کے گھر میں یہ ڈی سی فین سیلنگ فین لگا ہوا ہے پہلے آپ نے لیا ہے تو اس کے لئے یہ ہے کہ اس کا جو پہلے سرکٹ لگا ہے وہ موٹر کے اندر نہ لگا ہوا ہو باہر جو اس کا کیپ ہوتا ہے وہاں پر لگا ہوا کیونکہ وہ سرکٹ آپ کے لئے آپ کو جو ہے وہ وہاں سے نکالنے میں مشکل پیش آئے گی تو ہو سکتا ہے آپ کے فین کو اور کوئی مسئلہ نہ بن جائے تو اس کے لئے دیکھیں کہ سب سے پہلے آپ کے فین کا جو ڈی سی سرکٹ لگا ہوا ہے وہ آپ کے فین کے موٹر کے اندر تو نہیں ہے اگر تو باہر ہے تو پھر تو کوئی ایشو نہیں ہے آپ ایسی ڈی سی سرکٹ لے کے آئیں اور اس کو وہاں پر فکس کر کے ایسی ڈی سی فین جو ہے بنا سکتے ہیں تو اب باہر بات کرتے ہیں کہ کوئی دوستوں نے کہا ہے کہ یہ ایسی ڈی سی فین جو ہے وہ ان کا سرکٹ جلد خراب ہو جاتا ہے دراصل بات یہ ہے کہ یہ سرکٹ ہماری غلطی کی وجہ سے خراب ہوتا ہے جب ہیں کہ ان اس کے کنیکشن کرتے ہیں تو اس کے لئے جو ان کے کنیکٹر ہیں وہ لوزنگ کی وجہ سے اس کو ہمارے فین کو پورا کرند نہیں ملتا اس کی وجہ سے ہمارا سرکٹ خراب ہو جاتا ہے یا اس کے علاوہ ہمارے گھر کے جو اوور وولٹیج ہیں اسی کے تو اس کی وجہ سے بھی ہمارا سرکٹ ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہم اس کے لیے اس فین کو ہم جب یو پی ایس کے آٹپورٹ کے اوپر چلاتے ہیں تو اس وجہ سے بھی ہمارا سرکٹ جائے وہ خراب ہو جاتا ہے اس یو پی ایس کے آٹپورٹ ٹو ٹوڈونٹی کے اوپر جائے وہ آپ اس فین کو ناچ لائیں کیونکہ ہمارے جو دیسی یو پی ایس بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ ان کے گولٹیج جو ہے وہ سٹیبل نہیں رہتے وہ آپ ڈان ہوتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے سرکٹ خراب ہو جاتا ہے اگر تو آپ کے گھر میں سائن وی ایس لگا ہوا ہے تو اس کے ٹو ٹوڈونٹی کے اوپر آپ اس فین کو چلا سکتے ہیں یہ تو کوشش کریں کہ آپ اس کو واپٹا کے اوپر چلائیں اور ڈی سی کرنٹ کے اوپر چلائیں تو اس کی وجہ سے بھی ہمارے جو ایسی ڈی سی سرکٹ ہے وہ خراب ہو جاتا ہے میرے پاس ایک ساتھ سے چل رہے ہیں کوئی ایسی ایشو نہیں آیا میں واپٹا کے اوپر اور ڈریکٹر ڈی سی کرنٹ کے اوپر اس کو چلاتا ہوں تو اس کے علاوہ ان فین کے جو ہے وہ کتنا کرنٹ کنزوم کرتے ہیں ان کے مطلق میں آپ کو بتاتا ہوں اور ان کی پرائس کے مطلق بتاتا ہوں جو جی ایف سی فین ہے وہ چارزار رپیہ کا ملا تھا اور جو تیمہور فین تھا وہ مجھے پانچزار رپیہ کا ملا تھا اور سمارٹ ایئر جو ہے وہ چارزار کا ملا تھا تو ان کی پرائس میں ڈیفرنس اس بات کا بھی ہے کہ فرض کریں جو ہمارا جی ایف سی فین ہے وہ تقریباً ساڑھے تین امپیر جو ہے وہ لیتا ہے ڈی سی کرنٹ کے اور چالی سے پچاس وارٹ جو ہے وہ کرنٹ کنزیوم کرتا ہے اور جو ہمارا تیمہور فین ہے وہ تقریباً دو سے دو شریعہ پانچ امپیر جو ہے وہ کنزیوم کرتا ہے ڈی سی کرنٹ کے اور ستائی وارٹ جو ہے وہ لیتا ہے تو ان کی پرائس کا اسی چیز کا ڈیفرنس ہے کہ وہ کرنٹ جو ہے وہ کم کنزیوم کرتا ہے لیکن ہوا دونوں فین کی سیم ہی ہے اور اسی کرنٹ جو ہے وہ پچاس وارٹ جو ہے تیمور فین لیتا ہے اور جو ڈی سی کرنٹ ہے وہ ستائی وارٹ جو ہے وہ ستائی وارٹ یا تقریباً اتنا جو ہے وہ کرنٹ جو کنزیوم کرتا ہے اور ڈی سی کرنٹ جو ہے وہ دو شر یا پانچ امپیر جو ہے تقریباً اتنا جو ہے وہ تیمور فین کنزیوم کرتا ہے اور جو سمارٹ ایئر فین ہے وہ بھی تقریباً جو ہے وہ جی ایسی فین جتنا جو ہے وہ کرنٹ کنزیوم کرتا ہے تو تینوں فین کی ہوا جو ہے وہ سیم ہے ان کی پرائس کا ڈیفرنس ہے اور ان کے امپیر کا ڈیفرنس ہے جو تیمور فین ہے وہ کم امپیر ریکنزوم کرتا ہے لیکن اس کی پرائس جو ہے وہ پانچ ہزار ہے اور دوسرا یہ ہے کہ تیمور فین میں یہ ایک چیز مجھے اچھی لگی کہ جب ہم فین کو فرض کریں چار نمبر پر اس کو آف کرتے ہیں تو جب اس کو دوبارہ آف کر آن کرتے ہیں تو یہ چار نمبر کی سپیٹ پر ہی دوبارہ جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے لیکن جیسے ہی دوسرے فین جو ہے ہم آف کر کے آن کرتے ہیں تو وہ فل سپیٹ کے ساتھ چلتے ہیں ان کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے یہ تینوں فین میں نے استعمال کی ہیں تینوں ہی اچھے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے گھر میں جو ایسی سیلنگ فین پہلے لگے ہوتے ہیں وہ تقریباً ایک سو سے ایک سو بیس تک وارڈ کنزوم کرتے ہیں اگر یہ ہمارے ڈی سی فین ایسی ڈی سی فین جو ہے وہ پچاس وارڈ بھی لیں تو تقریباً تینوں کرنا جو ہے قرآن کی بجت کرتے ہیں یہ تو دوستو آج کی ہماری ویڈیو یہیں تک تھی پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ سب تک کے لیے اللہ حافظ